سی نو ٹو وار جی ہاں پاکستان اور بھارت کی بدلتی ہوئی صورتحال اس وقت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی جاری ہے وزیر آزم نے بڑا اعلان بھی کیا اور ابھی تک جو خبریں سامنے آرہی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں آج باتشیت کا امکان ہے جی ہاں وزیر آزم عمران خان اور نرندر مودی کے درمیان رابطے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے اور شام تک یہ رابطہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے ایک بڑی خبر ہے کہ وزیر آزم عمران خان اور بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے درمیان رابطے کا امکان آج شام تک ہو جائے گا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کاشیب عباسی سینر انکر پرسن اس وقت میں جوائن کریں ان سے مزید بات کریں گے کاشیب عباسی صاحب آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس وزیر آزم عمران خان نے بڑا اعلان کیا کہا کہ پائلٹ کو ہم رہا کر دیں گے کل پہلے سب سے پہلے بتائی گا کیسے دیکھ رہے ہیں اس صاحب فیصلے کو یہ کہ اس پر پہلے سے بات شروع تھی اگر آپ نے بی ایس کے لیے سیجوریشن تو اس کیلین کرنا ہے پڑھتے ہیں اب یہ ایک یونی لیٹرل سائزہ تھا حکومت کا جو کہ رہی بھی بھی نیگوشیشن میں آپ کو اس کو واپس کرنا پڑنا تھا تو اس میں میرا خیال ہے کہ کیا اس حکومت نے اگر بھارتی پائلٹ کو جو رہا کیا اسے یہ ایک محول ضرور بنے گا ابھی بات ہو رہی ہے شاید کوئی خبتگو ہو آج شام کو رابطے کا اجتان ہے وزیراعظم عمران خان اور سریندر بھوٹی کا تو اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جاستے کھلتے ہیں آپ کیا اجانگا کر چاہتے ہیں پھر تو اس کے لیے راستہ کچھا اس کے لیے پھر آپ نے دو جاست گرائیں آپ کو جاستا ہے جاستوار جاگے گراتے ہیں ان کی دو پوستوں کو ایک حملہ کرتے ہیں لیکن کل انہوں نے وزیراعظم سے بات کرتے ہیں کہ کچھ باہت سے بند پر جواب نہیں ہے اب دوبارہ ان کی جانب سے بات کرنے بھی کچھ یہ انڈین ویڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے کہ شاید آج بھر توگو ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کی جی پی ایم اس طرح ضرور ہیلپ کرتے ہیں کہ حالات کو ڈیفیوز کرنے میں بڑی مدد ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمٹ کا آس بیان آیا تو انہوں نے کہا تھا شام تک معاملات بہتر ہونے کی خبریں سامنے آ جائیں گی ڈانلڈ ٹرمٹ کا بیان سعودی وزیر خارجہ آ جا رہا ہے اہم پیغام لے کے تو یہ ساری باتیں بھی اس پر کار فرما ہیں دیکھیں ضرور یہ بھی اس میں ہوگا کہ جو بھی سی بی ایمز ہوتے ہیں وہ اس میں بیک گراؤنڈ پر ڈپلومیسی ضرور ہوتی یہ نہیں کہ پاکستان نے آج امران خان صاحب نے کھڑے ہو کے زنگی میں اعلان کر دیا اسے پیلے کچھ ڈیپرومیٹک ایفرٹ ہوں گے ایک امریکہ کا ایفرٹی ہوگا شاید دوسرے ممالکی اس میں انوالڈ ہوں اس میں کچھ ڈیپن ٹیک پر کچھ فیسلیں ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر پہلی پہلا سٹپ پاکستان نے لیا پاکستان نے ان کے پائلٹ کو رہا کیا دوسری طرف سے مسبر جواب آئے گا ان کے درمیان رابطہ ہوگا اس میں ہمارے پاس دینے کے لیے سوائے پاکستان نے کچھ بھی نہیں ہم اور ہندوستان کو نہ گارنٹی نو وار کی نو پرسٹیوز کی لیے گارنٹیز ہم ہندوستان کو نہیں دے سکتے جو اسکلیشن ہے اس میں ہم یہ گارنٹی کو نہیں دے سکتے کہ ہندوستان اگر کوئی کاروائی کرے گا تو اس کی جوابی کاروائی پاکستان نہیں کرے جو جو آویلبل چیز تھی وہ سویلبل لڈ پر ہی مذاکرات ہونے تھے اس پر ہی بادشیت ہوئی ہے اس پر ہی نگوشیت ہوا